اللہ الرحمن الرحیم تاریخ بھی ڈال رہا ہوں اللہ الرحمن الرحیم بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا الہی دربر آئے آفیت گامزن سا کمال پیر ہیں رہنما آوردام یا الہی دربر آئے آفیت گامزن سا کمال پیر ہیں رہنما آوردام پارٹ 134 یہ 134 ہے اور صفح دو سو تیرسیٹ سے شروع کر ہوتا ہے یہاں ہے اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد نبیل امی والی وآلہ صحابی بارک و سلیم صلی اللہ علیہ سلام منیر باوہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ خان کہوں میں بھی ہے کہ ہم کو اختیار ملے ہم کو اختیار ملے تو یہ سب سے کیا شروع کر رہا ہے بچارہ منیر بھی سوچ رہا تھا کہ ہم قبضہ کر لیں اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی والی وآلہ صحابی بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم ان شادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے مدرزیل فقرات کافی تھے آلہ حضرت کو ہمیسہ کمر العالفین سے مخالفت رہی حضرت کبھی آپ سے خوش نہ تھے وسال کے وقت بھی یہ حاضر نہ رہے اور جنازے میں بھی شرکت نہ کی چہارم فاتح کے وقت بھی یہاں سے غائب رہے مرزید بارہ آلہ حضرت کی رنجش اور برہمی اور حکم انتناہ کو بھی تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا یہ سب باتیں ان کی مخالفت کی دلیل نہیں ایسی شکل شورت میں یہ آلہ حضرت کے جانشین کیسے ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو منیر جو ہے یہ سب باتیں عوام میں پھیلانے لگا اور کچھ مریدوں کو اپنا ہم نوہا بنانے لگا بیچارہ نواقف مرید زمانے کے نصیب و فراز سے بے خبر رمض فقری سے ناشنا منیر میاں کے مقر و فریب کے جال میں پھس گئے اور حضرت کملالالفین کے خلاف وہ لوگ منیر میاں کو سجادہ نشین بنانے کے لیے آمادہ ہو گئے بلکہ آپ کی مخالفت میں ناروہ حرکتیں بھی کرنے لگے یہ موقع حضرت کملالفین کے لیے انتہائی سبر آزمہ اور نازک تھا مگر جب انہیں استقلال پر بل نہیں آیا رانی گنج میں ایک خجرے کے اندر قیام پذیر رہے جہاں گوہ سے بنگالہ علی رحمہ کا ویسال ہوا تھا منیر میاں سارا سامان لے کر اپنی خوابگاہ آباد کیے ہوئے تھے اور چائے نوشوی افسانہ گوئی میں رات بٹا چمچوں کی جگمگاہ چمچوں کی جگمگاہ رہا کرتی تھی ادھر کمر العارفین کی خدمت میں دو ایک مخلص کے سوا کوئی نہیں رہا رانی گنج والوں کو پٹنا خان کا کی سجادگی اور دستار بندی کا بھی علم نہ تھا اور بیہار شریف بھارگاہ مخدوم الملک کی رشمی سجادی کو بھی لوگوں نے فراموش کر دیا تھا حضرت کمر العالفین منیر میاں کی نازبہ حرکتوں پر سبر و زب سے کام لے رہے تھے اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و صحابی بارک وسلم صلاط و سلام علیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مرید بردرے تو اسکرم امید وار دل برے دل جوے مایا یا شا شمش جلال قادری کا اظہار مخلص مریدوں کو جب منیر میاں کی حرکتوں کا علم ہوا تو وہ بھی آستے آستے حضور کرب العارفین کے گرد جمع ہونے لگے اور خیر تابقے جب منیر اور ان کے مطابعین نے صلفہ پنی زب سے باہر ہو چکی تو ایک روز حضرت کو بھی تیش آہی گیا اس جلال میں ارشاد فرمایا اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی والی و صحاب بارک و سلم صلاط و السلام علیہ رسول اللہ